کل میرا آن لین سیشن تھا بیلجیم میں رہنے والے ایک پاکستانی بھائی کے ساتھ جن کا کہنا ہے کہ پچھلے سات سال سے میں بیلجیم میں ہوں لیکن مجھے کامیابی نہیں ملنی مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے سب سے پہلے انہیں یہ مشورت دیا کہ میرے یوٹیوب چینل لانو کی ڈیری پہ آئیے اسے سبسکرائب کریں اس میں بہت سی ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ آپ ان کو سن کر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے اور یہ ہے کہ وہ جو نانو کی ڈیری والی ویڈیوز ہیں وہ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد بنائی ہوئی ہے میں نے انہیں کچھ مشورے بھی دیئے وہ مشورے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں میں نے انہیں بتایا کہ کامیابی کا راز جو ہے صرف منت میں نہیں ہوتا اکلمندی میں بھی ہوتا ہے ہزاروں بکھیڑے ہوتی ہیں ان میں ہم نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے اگر آپ اکلمندی کا مظاہرہ کریں گے تو کامیابی آسان ہو جائے گی کامیابی آقلمند لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کون سا کام کتنا ضروری ہے اور وہ تحقیق کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکس رکھتے ہیں ان کانٹیکس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں اور جو کامیاب ہونے والی لوگ ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اگر کام بہت لمب ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور جب ان چھوٹے چھوٹے حصوں میں کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اپنی حمد اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں قبول کرتے ہیں وہ دوسروں کے تجبات سے سیکھتے ہیں وہ اپنی نین پوری کرتے ہیں وہ وزش کرتے ہیں اور جو جو ان کو حابیس پسند ہوتے ہیں وہ ان کو جاری رکھتے ہیں اور جب وہ کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسے لوگ جوتے ہیں وہ اپنی ذینی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں اپنے احساسات کا مناسب اظہار بھی کرتے ہیں ایسے لوگ کام بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں اپنی فیملی کو بھی مناسب دیتے ہیں اور کام کو بھی ان میں توازن ہوتا ہے وہ ان کے سوشل کالٹیکٹ بھی ہوتے ہیں اگر کسی پروجیکٹ میں ناکام ہو جائے تو اس ناکامی کو بھی پاور بنا لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں وہ اپنے کام میں شوق بھی ہوتا ہے ان کی محبت بھی ہوتی ہے ان کی محنت بھی ہوتی ہے اور اکلوندی بھی ہوتی ہے وہ ان کے کام میں تسلسل بھی ہوتا ہے وہ کشتی کو سمندر کے درمیان میں چھوڑتے بلکہ ساحل تک پہنچا کر دام لیتے ہیں کامجاب لوگ کو یاد رہتا ہے کہ اصل بات جو ہے وہ ہمت میں ہے جس کی اہمیت زیادہ ہے آپ کو جب بھی کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ اپنا جو ہے کانٹیکٹ جو ہے اپنا وارس اپ نمبر جو ہے اور اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ ان باکس کیجئے میری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو ٹائم دے گی